بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا بھارتی منصوبہ بے نکاب ہو گیا ڈراما بھارتی یوم جمہوریہ پر رچایا جانا تھا پاکستانی اداروں نے سکرپٹ حاصل کر لیا بالا کوٹ حملے کے بعد جہوری جنگ چھڑنے والی تھی سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے نیا بھانڈا پھوڑ دیا مقبوضہ کشمیر میں اس حوالے سے کیا پلان تھا کیوں بھارت فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا رہا تھا اور کس طریقے سے پاکستانی خفیہ ایجنسی نے اس منصوبے کو بے نکاب کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام پاکستان کے خفیہ اداروں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بے نکاب کر دیا منصوبے کے تحت حملوں کا ڈراما بھارتی یوم جمہوریہ پر رچایا جانا تھا دوسری جانب سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ بالا کوٹ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت جہری جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے پاکستان کے ایٹیلیجس اداروں نے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن منصوبے کا پتہ چلایا ہے مودی سرکار نے اپنے یوم جمہوریہ پر بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے لائن آف کنٹرول کے پونچ سیکٹر میں کاروائی اور پھر اس کا الزام پاکستان پر لگانے کی تیاری کر رکھی ہے تاہم پاکستان کے انٹیلیجس اداروں نے منصوبے کو بے نکاب کرتے ہوئے اس کے تین اہم کرداروں کا پتہ چلا لیا ہے بھارت کی نائنٹی تھری انفرنٹری برگیڈ کا ایجنٹ بشیر اور دو ساتھی عالم اور اسلم فالس فلیگ آپریشن کے مرکزی کردار ہے بشیر کا مقامی افراد کے ذریعے جشکوال آزاد کشمیر سائٹ سے آئی ای ڈیز نصب کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخلے کا پلان ہے بھارتی منصوبے کے تحت مسجد کے قریب اس کاروائی کو ناکام بنایا جائے گا منصوبے کے تحت بھارتی فوج اور پولیس جالی برامدگی بھی ظاہر کرے گی منصوبے کے تحت فالس فلیگ آپریشن سپروائز کرنے کی ذمہ داری ڈی ایس پی پریشنہ کے سپرد کی گئی ہے منصوبے میں نائنٹی تھری برگیڈ کی ڈوگر ریجمنٹ کے دستوں کو گھات لگا کر جالی ریکاوری دکھانا ہے فالس فلیگ آپریشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں دراندازی کا الزام آئید کر کے دنیا میں پروپوگینڈا کرنا ہے خیال رہے کہ کل 26 جنوری کو بھارت کا یوم جمہوریہ منایا جائے گا دوسری جانب سابق امریکی صدر وزیر خارجہ مائیک پومپیوں نے انکشاف کیا ہے کہ بالا کوٹ حملے کے بعد بھارت اور پاکستان جہوری جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے مائیک پومپیوں نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا کہ 2019 میں بھارت اور پاکستان جہوری جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے تاہم امریکہ نے بروقت مداخلت کر کے کشیدگی کو بڑھنے سے روکا ان کے بقول ایک سینئر بھارتی عددار نے انہیں فون پر بتایا کہ پاکستان نے جہوری ہتھیاروں کو حملے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد امریکی سفارتکاروں نے بھارت اور پاکستان دونوں کو باور کرایا کہ کوئی بھی جہوری جنگ کی تیاری نہیں کر رہا مائیک پومپیوں کا کہنا تھا کہ خوفناک نتائج سے بچنے کے لیے جو کچھ ہم نے اس رات کیا کوئی اور ملک ایسا نہیں کر سکتا تھا مائیک پاکستان